اسلام علیکم کاری صاحب باقی کتابوں کی طرح نہیں اسی طرح حضور پاک بھی انسان ہے لیکن ہم انسانوں کی طرح نہیں دعا نے آج موٹو سے ملنے جانا تھا لیکن اس سے پہلے چھوٹو آگئے یہ دعا دعا کی دوست ہے یہ آسم بھائی اور یہ نیلو رخمان میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا دعا کیک لے آئی میں مہمانوں کو جوس پلاتا رہا اصل میں یہ لوگ آئے تھے ٹین ملین کی مبارک دینے کے لیے شام کو ہم کھانا کھانے گئے تو چکن دابو تھا روٹیاں تھیں ٹکے تھے کباب تھے اور چپلی کباب اور یہ دیکھ لو دعا اس طرح کھانا کھاتی ہے پھر ہم کینٹ چلے گئے آئس کریم کھانے کے لیے تو وہاں موٹو سے ملاقات ہو گئی دعا نے وہاں بہت سارا انجوائے کیا پھر تھوڑی دیر میں آئس کریم بھی آگئی جو دعا نے جیب بھر کے کھائی رات بہت ہو چکی تھی ہم گھر واپس آگئے آج بیگم گھر میں نہیں تھے اپنی امی سے ملنے گئے تھے میرا بھی دل نہیں لگ رہا تھا اور بچے بھی بڑے اداس تھے پھر میرے ذہن میں آئیڈیا آیا میں نے حضور پاک کی صیرت پہ بیان لگایا بچے دیکھتے دیکھتے سو گئے گھر میں سیب کیلے انگور پڑے ہوئے تھے فروٹ چارٹ بنا کے بچوں کو دی تاکہ بچوں کا دل لگا رہے نماز کا ٹائم ہو گیا پھر ہم سب نے وضو کیا میں نے مسجد کی صفائی کر دی محمد نے ازان پڑی دعا نے مسلح بچھا دیئے ہم سب نے نماز پڑی تو اتنی دیر میں بیگم بھی آگئے الحمدللہ اللہ بھی راضی ہو گیا اور بچے بھی راضی ہو گئے ہم پرندوں کو دانہ پانی کھلا رہے تھے کہ دعا کو بھی بھوک لگ گئے میں گھر سے انڈا اور بریڈ لے آیا دعا گھی اور توا لے آئی ہیٹوں کو اکٹھا کر کے میں نے چولہ بنایا دعا نے لکڑیاں کٹھی کر کے مجھے لا کر دی محمد گھر سے لیٹر لے کے آ گیا میں نے آگ جلا کے توا اوپر رکھ دیا گھی لگا کے انڈا توا پر ڈال دیا دعا محمد نے ٹیبل کرسی لگا دی میں پھونکے مارتا رہا دعا موجھے مارتا رہا کرتے کراتے آخر کار سینڈوچ بانی گئے نلکے پہ ہاتھ دو کے بسم اللہ پڑھ کے ایک محمد کو دیا اور ایک دعا کو پاپا جی شتریہ